موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی امیزدان امینہ خان ناظرین میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم سے آپ کے مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ملک میں جاری ترقیاتی عمل فن و ثقافت کی ترویج اور تاریخ سے شناسائی کرانے کا عمل جاری ہے جہاں ہم عوام کو بنیادی سہولتوں کے عدم دستیابی کی بات کرتے ہیں وہیں ہم عوام کے چہروں پر خوشی کا رنگ بکھیرنے والے میلوں اور ثقافتی سرگرمیوں کا احوال بھی پیش کرتے ہیں ناظرین پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول شاب دلطیف کی دھرتی یعنی سن سے جو صوفی بزرگوں کی سرزمین کہلاتی ہے اور موجودہ دور میں پاکستان کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کراچی میں دعودی بہری فرقے کے روحانی پیشوہ کی سالگرہ کی تقریب منقب کی گئی جس کا احوال بتا رہے ہیں آتف حسین اپنی اس رپورٹ میں آئے دے کراچی سے میں ہوں آتف حسین دعودی بہری فرقے کے روحانی پیشوہ سیدرہ برحان الدین کی 99 سالگرہ کے موقع پر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں عقیدت مند انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں ایک ماہ تک جاری رہنے والی ان تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے سیدنا برحان الدین کے بھائی شہدادہ خاسم حکیم الدین بطور امامان حصوصی پاکستان تشریف لائے ہیں دعودی بورا جماع سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند کہیں سالگرہ کے کیک تو کہیں جلوس نکال کر اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اس موقع پر کئی جوڑوں کے اجتماعی نکاح بھی پڑھائے گئے ہیں شمالی ناظمباد میں واقع جامت اس سیفیہ سے ایک جلوس نکالا گیا جس میں شریک نوجوانوں نے عربی رفض پیش کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا صدر میں واقع تاہری مسجد میں بھی کیک کاٹا گیا اور اجتماعی دعا کی تقریب منقد ہوئی اپنے سالگرہ کے موقع پر سیدانہ برحان الدین نے پاکستان میں مقیم اپنے عقیدت مندوں اور پاکستانوں کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام بھیجائے کیمرامین عدیل علی کے ساتھ آتف حسین دنیا نیوز کراچی ناظر حکومت کی جانب سے پینے کے صاف پانی کے فراہمی کے لیے متعدد سکیمیں شروع کی جاتی ہیں جن پر کروڑوں روپے خرچ بھی کیے جاتے ہیں لیکن ان کی مناسب دیکھ بھل نہ ہونے سے کروڑوں روپے مٹی میں مل جاتے ہیں اور عوام کی سہولت کی فراہمی کے لیے شروع کیے جانے والی سکیم عوام کے لیے ہی عذاب بن جاتی ہے حالہ سے افتخار میمن کروڑوں روپے کی وارٹر سپلائی سکیم کی تباہ حالی کے بارے میں بتا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس وقت حالہ وارٹر سپلائی سکیم پر موجود ہوں سوالاک سے زائد آبادی پر مشتمل سندھ کے قدیم تاریخی سیاسی ثقافتی علمی عدبی شہر حالہ میں گزشتہ دس سال سے زائد قدیم عرصہ قبل شہروں کو پینے کے پانے کی فراہمی کے لیے پبلگلز ڈپارٹمنٹ کے تحت بنائی گئی وارٹر سپلائی سکیم رفتہ رفتہ تین فیز میں کروڑ روپے کی خطی رقم سے بنائی گئی جن میں ایک سکیم ناکار ہونے کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد دو مزید بنائی جانے والی وارٹر سپلائی سکیم شروع ہونے سے قبل تباہ کر رہ گئی متعدد لاکھوں روپے کے قیمتی وارٹر سپلائی سکیم کے پائپ دیگر اشاق کے رفتہ رفتہ چوری ہونے کے علاوہ ٹوٹ پوٹ کے شکار کے اطلاعات ملتے رہتے ہیں جبکہ تین وارٹر سپلائی سکیم کی بلڈنگز میں دو بلڈنگز کھنڑ رہا دکھائی دیتی ہیں اور یہ بلڈنگز کافی عرصہ خالی اور بے فائدہ ہونے کے لیے جاسے پھینسو کے باڑے میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے کرپٹ افسر شائی کی موہینہ کروڑشن کے باعث حکومت کو کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور سیکڑوں غریب دبکے کے شہری وارٹر سپلائی سکیم کے پانی سے محروم ہے اسی طرح سابقہ دور میں وفاقی حکومت نے کلین وارٹر پروجیکٹ کے تحصیل مٹیاری اور حالہ میں فلٹریشن پلان قائم کیا لیکن حالہ میں کافی عرصے سے کرپٹ افسر شائی کی ناکارہ پلان کے باعث ناملوم وجوہات کی بنا پر فلٹریشن پلان بھی بند پڑا ہوا ہے شہری نے دنیا نے اس کو بتایا کہ وڑیرے جاگیدار تو کسی بھی طرح ٹیویل سرخ موٹر لگا کر پانی حاصل کر سکتے ہیں لیکن غریب وارٹر سپلائی سکیم وارٹر سپلائی کے لیے سخت پریشان اور مایوسی کا شکار ہے محکمہ پبلک ہیلتھ حالہ کے کرپٹ افسران کی کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کے سلسلے میں حکومت کے ساتھ موجود ہے حکومت منتخب نمائن دے کوئی بھی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہوں نے اپنے کیے گئے وعدوں سے عوام کو بھی بھولا دیا ہے بزن کھانے پینے کا شوق خصوصاً اچھے کھانوں کا شوق کسے نہیں ہوتا پاکستان کے کئی علاقے اپنی انہی سوغاتوں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں ٹنڈو آدم میں بھی دو سو سال سے بڑے ذوق و شوق سے سجی کھائے جا رہی ہے اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وسیم فاروقی اپنی رکھوڑ بکرے کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے پکانے کا عمل ہر حصے کو سجی کا نام دیا گیا اچھے کھانے صحت ون تندوس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کھانے ذریعہ معاشر کامانے کا ذریعہ بھی ہیں ہر شہر اپنی پہچان کسی نہ کسی حوالے سے رکھتا ہے ٹنڈو آدم کی وجہ شہرت سجی بنی تقریباً دو سو سال قبل سے بکروں کی رانوں کو انگاروں کی گرمی سے پکاتے ہیں اس وقت یہ ٹکے اور پیسے میں فرخت ہوتی تھی چین جاپان سودان ایران اور عرب کے آنے والے باشندے اسے سوغات کے طور پر کھاتے اور لے کر جاتے رہے ہیں یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اس خطے میں کیمرے کا تصور بھی نہیں تھا گورے ان رانوں کی تصاویریں بنا کر ساتھ لے جاتے تھے سجی نہ صرف غریب لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے تو سجی کو شاہی دسترخان کی زینت بننے کا عزاز بھی حاصل رہا ہے ظرفکار علی بھٹو شہید کی کاوشوں سے منعقد ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں بطور خاص ان کاریگروں کو مہمان نوازی کے لیے بلایا گیا تو آنے والے مہمانوں نے سجی بنانے والے کاریگروں کو دل کھول کر داد دی موجودہ وقت میں بھی پورے پاکستان میں سجی صرف ٹنڈو آدم کی ہی مشہور ہے اگرچہ مہنگائی کے تناسب سے اس کی قیمت آٹھ سو سے ہزار روپے تک پہنچ چکی ہے پر کھانے کے شوقین حضرات آج بھی سجی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اب آپ کو لیے چلیں گے مٹیاری جہاں گندم کی خریداری کے لیے آرزی خریداری سنٹر تو قائم کر دیے گئے ہیں لیکن نہ تو کاشتکاروں کو باردانہ فرہم کیا جا رہا ہے اور نہ ہی گندم کی صحیح قیمت کاشتکاروں کے مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں مٹیاری سے وقار مہنگوارو اپنی اس رپورٹ میں میں اس وقت موجود ہوں مٹیاری میں آرزی طور پر قائم کیے گئے گندم کی خریداری کے سنٹر پر سن میں محکمہ خوراک کے جانب سے گندم کی خریداری کے سنٹر قائم کرنے کے باوجود مٹیاری ظلے کے آبادگاروں کو کوئی فائدہ میسر نہیں ہو سکا ہے جبکہ گندم کی خریداری کے لیے محکمہ خوراک کے طرف سے ملنے والا باردانہ ملازمین اور سیاستدانوں کے من پسند افراد اور بیوپاری میں تقسیم ہونے کے انشافات سامنے آئیں تاہم آبادگار کم ریٹ میں دکانداروں کو گندم فروغ کرنے پر مجبور ہیں دوسری طرف مٹیاری ظلے میں بارہ فوڈ سنٹر قائم کیے گئے ہیں اور مٹیاری ظلے میں دو لاکھ نبی ہزار بوری کا ٹارگیٹ بنایا گیا ہے لیکن خریداری کے مراکت پر تائنات کے گئے ملازمین باردانہ موجود نہ ہونے کا بتا کر آبادگاروں کو مایوس کر کے واپس روانہ کر دیتے ہیں دوسری جانب یہ بھی انشافات ہوئے ہیں کہ بعض سر افراد کے کہنے پر باردانہ تقسیم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گریب کسانوں اور چھوٹے زمیداروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سرکاری ریٹ نو سو پچاس روپے کے بجائے آر سو اسی روپے یا نو سو روپے گندم فروغ کرنے پر مجبور ہیں اس حوالے سے مٹیاری ظلے کے آبادگاروں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے فصلوں کی تیاری میں کافی خرچہ برداشت کیا ہے مگر محکمہ خورا کے طرف سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا ہے کیمرامین مسود کے ساتھ وقار مانگوانوں دنیا نیوز مٹیاری